پردہان منتری نریندر موڈی پردہان منتری نریندر موڈی نے زوران کہا کہ یوچنا ورشو پرانے کاشل کو ویقصیت بھارت کے لئے پیوک کرنے کا ایک روڈ میپ ہے پی ایم ویش کرما یوچنا اس کا ایک ورشو پورا ہوا ہے سفل ورش مہین ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ویشوی بازار میں ٹاپ پر لے جانے کا لکش ہے کیسے فارم سے فیشن تک کا جو سفار ہے وہ تیہ کرے گی مہین ویش کرما یوچنا کے مول بھاونا ہے سممان سامردھ ہے اور سمردھی یہ تمام وہ باتیں جن کا ذکر کیا پردہان منتری نریندر موڈی نے اپنے سممودن میں پارم پر ایک ہنر کا سممان کاریگروں کا سشکتی کرن سرکار کا لکش ہے یہ کہا پردہان منتری نریندر موڈی نے ساتھی ایک ورش کے اندر ویش کرما بھائیوں کو لون سہتہ دی گئی ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا اور آج بھی اپنے دیکھا کہ کس طریقے سے جو رن ہیں وہ وطرت کیا گیا ہے ویش کرما یوشنا تاریگروں کے ہر پکش کا دھیان رکھ رہی ہے ویش کرما یوشنا جس کے تحت 18 ٹریٹس جو ہیں شامل ہیں اس کے لینڈیا کاریٹم سے بھارت کے سکل کو دنیا پہ ایک نئی پہچان مل رہی ہے اور ساتھی پی ایم میت پارک جو کی ڈبل انجن سرکار کی چشڑکتی کا پرتیق ہے جس کے ذریعے قریب جو اگر بات کی جائے روزکار کی تو وہ قریب ایک لاکھ سے اتھک روزکار کی جو افسر ہیں وہ اس کے ذریعے ملیں گے پی ایم میت پارک اور ساتھی ساتھ بڑی سنکھیا میں لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا مہاراشت نئی آدیوگو کرانتی کے لیے کمر کا سکا ہے یہ کہا پردھان منتری نریندر مودی نے اس دوران پی ایم نے کہا کہ دنبل انجن سرکار مہاراشت کے کسان ایک کلیان کے لیے پرتیبت ہے اور مہاراشت کا خاص طور سے ویدرب کارنو نے ذکر کیا کہ یہاں کسان اگر خوش ہے تو ایشکہ کسان خوش رہے گا کانگریس کا ایک ہی مطلب ہے جھوٹ دھوکہ اور بیمانی یہ تمام باتیں کہیں پردھان منتری نریندر مودی نے نشانہ ساتھوں نظر آئے کانگریس پر بھی اور کہا کہ آج کے کانگریس میں دیش بھکتی کی آتما دم توڑ چکی ہے ساتھی ساتھ پردھان منتری نے کہا کہ آج کانگریس کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور اربن نقسل چلا رہے ہیں یہ تمام وہ بڑی باتیں ہیں جو پردھان منتری نریندر مودی نے اپنے سمودن کے دوران کہیں ہیں وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ کانگریس دیش کی سب سے بھرسٹ پارٹی ہے کانگریس پر نشانہ ساتھ پر پردھان منتری نے بات کہی کہ کانگریس جو ہے وہ دیش کی سب سے بھرسٹ پارٹی ہے ساتھی پریواروات پر بھی پردھان منتری نے چرمکار حملہ بولا اور اس دوران نہ صرف جو اگر یوشنا کی بات کی جائے پی ایم وشکرما یوشنا کے جلا بھارتی ہیں ان کو پردھان منتری نے یہاں پر پرمان پتر اور اس کے ساتھ جو رن ہے وہ دیے کیونکہ جب رن وطرت کرنے کی بات کہی جاتی ہے تو یہ کافی یوشنا جو ہے وہ کافی اہم ہو جاتی ہے اور اس کی شروعات جو ہے اسی وجہ سے کی گئی تھی کہ نہ صرف آتنے بھرتا جو ہے وہ آ سکے اور جیسے ہم آپ کو بتا رہیں قریب اٹھارا ٹریٹ جو ہیں جو کس میں شامل ہیں اٹھارا الگ لگ کام جو ہیں اور کس طریقے سے جو ایک وراثت رہی ہے اس کو کیسے ہم آکے بڑھا سکتے ہیں ساتھی پردھان منتری نارین ربودی نے اس بات پر زور دیا کہ آج جو تمام لوگ جو پی ایم وشکرما یوشنا کا لاب لے رہے ہیں جو کشم سے سمردی اور کاشل سے بہتر کل کا نرمان کر رہے ہیں وہ آنے والے سمیں میں اپنے آپ کو ایک ادھمی کے روپ میں وکسٹ کر پائیں پرشکشن لینے کے بعد لگاتار جو لوگ ہیں وہ آرثک روپ سے ششکت ہو رہے ہیں اور ان کو اور زیادہ ششکت کرنے کے لیے پندرہ ہزار روپے کے ای واؤچرز انہیں دیے جاتے ہیں ٹریننگ کے بعد جس کے چلتے وہ اپنا کام جو ہے اس کو شروع کر سکتے ہیں تو یہ تمام جو بڑی باتیں ہیں پردھان منتری نارین بودی نے اس طوران کہیں ہیں اور ساتھی ساتھ جب بات کی جاتی ہے خاص طور سے پردھان منتری وشکرما یوشنا جس کے بارے میں لگاتار آپ کو ہمتانے اس میں 18 جو ٹریٹس ہیں وہ شامل ہیں اور اس میں خاص طور سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو تمام ویفصائے ہیں جو 18 ہیں اس میں بڑھائی ناؤ بنانے والے لوہار, کمھار, مورتیکار, موچی, درزی اور انیو ویفصائی جو ہیں اس میں شامل ہیں اور یوشنا کے لیے گاؤں میں سامانی سیوہ کی اندرو پر پنجی کرن کرانا ہوگا جو اسی یوشنا کا لاب لینا چاہتے ہیں ناوانکت کاریگروں اور شلپکاروں کو پردھان منتری وشکرما پرمانپت اور پہچان پتر ملے گا جو کی اپنے آپ میں کافی لابکاری ہے پانچ پرتیشت کی ریائیتی بیاسدر پر ایک لاکھ روپے کی پہلی اور دو لاکھ روپے کی دوسری کشت جو ہے وہ ان کو ملے گی ساتھی کاشر پرشکشن کے لیے پانچ سو روپے پردھان دن کی جو یوشنا ہیں اس کا بھی لاو وہ لے سکیں گے اور آدھونی کپ کرنوں کی خرید کے لیے پاندرہ ہزار روپے کانودان کا پردھان اس میں رکھا گیا ہے ویتوورش دوہزار ستائیس اٹھائیس تاک یوشنا کا ویتیہ پریویہ قریب تیرہ ہزار کروڑ روپے اس کے لیے ہوگا کاریگروں کو گھریلو اور وشک مولے شنگھلاوں میں نرباد روپ سے ایک اکرت کرنا اس کا ایک دیش شہم بان سکتے ہیں اور کاریگروں کی بازار تک پہنچ اور افسروں میں اضافہ کرنا ہے کیسے فارم سے لے کے جو فیشن تک کا ایک سفر جو ہے وہ تیہ کر پائیں گے بھارت کی پارم پر ایک شلپ کی سانسکرت ایک وراثت کا سنکشن اور سموردھن اس کے ذریعے ہوگا اور یوشنا کے تحت کاریگروں کو پرشکشت بھی کیا جائے گا تو یہ تمام جو لاب ہیں وہ لوگوں کو ملیں گے اس سے جڑ کر اور خاص طور سے ہمارے سمدھاتا وردہ سے یوگیش شیطل فلال ہمارے ساتھ جو چکے ہیں یوگیش تمام بڑی باتیں پردھان منتری نریند موڈی نے اپنے سمدھن میں کہیں اور بتایا کہ کیسے پی ایم وشکرما یوشنا سے جڑ کے تمام جو لابھارتی ہیں وہ کیسے آتنے بھر ہو رہے ہیں اور دیش کو وقصد بنانے کی رہا پر اپنا ایک یوگدان دے رہے ہیں سممان سامردھ اور سمردھی یہ تین شب کا استعمال کیا پردھان منتری نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو بھارت کا گورب رہا ہے جو عطیت رہا ہے بھارت کا جس میں یہ سب کلا کاشل پرچلی تھی کافی لمبے سمیں تک اس کی ایک چھاپ رہی لیکن کس طریقے سے اپنی ویشک کال میں اس کا چھرن ہوا انگریجوں نے اس کو کچلا اس کو بڑھنے نہیں دیا ساتھ میں وہ اس کے بعد جب آجادی کے بعد بھی کس طریقے اس کے بعد کی سرکار نہیں ان سب پرتیبھاؤں کو پہچانا نہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ دھیرے دھیرے کر کے جو پیڑی در پیڑی یہ چیزیں چل رہی تھی اس میں کہیں نہ کہیں لوگ اس سے الگ ہونے لگے انٹیگریشن کی کوششی سے اس یوجنا کے جری جیسا کہ پی ایم نے کہا اور اس یوجنا کا اوبجیکٹیو بھی وہی ہے کہ انٹیگریشن ہو سکے جتنے بھی کرافٹ سے ہیں جتنے بھی کرافٹ مین ہیں جتنے بھی سکیل سے ہیں اس کو کس طریقے سے انڈیگریٹ کیا جا سکے اور ان کو ایک طریقے سے لاب دیا جا سکے تو پی ایم نے راج نیتک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ راج نیتک اور ساتھ میں جو سکیم سے ریلیٹر چیزیں ہیں اس پر بھی جو ہے وستار سے کہا پولیٹیکل کمنٹس بھی کیے انہوں نے جیسے کی تلنگارہ میں جس طریقے سے سرکار نے کسانوں کے کرج مافی کیا وعدہ کیا لیکن بعد میں اس سے مکڑ گئے آج کسان وہاں دردر کی ٹھوکر کھانے پر مزبور ہے جو چاہ رہی تھے کہ ان کا کرج مکت ہو ایسا ہوا نہیں دوسرا ساتھ میں جو ریسنٹلی ایک ڈیلیبریٹلی ایک جو کنٹروورسی کرنے کی کوشش کی گئی تھی جب پردان منتری گنیش شیخ کی آرتی کر رہے تھے اور اس کی فوٹو جائے تھے کئی جگہ جو کی سی جائی کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا اس کو لے کر بھی کس طریقے سے کانگریج نے تنج کسا اس کو انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے کانگریج جو ہے تشٹی کرن کر رہی ہے اپیزمنٹ کر رہی ہے اس کی ایک جو ہے لیٹسٹ بانگی جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملی تو آپ دیکھیں تو پولٹیکل کمنٹ بھی رہا ہے ایک طریقے سے اور ساتھ میں جو سرکار کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویجن ہے جو سرکار کا ویجن ہے چاہے وہ امرواتی کے اگر ٹیکسٹائل کے چھتر میں دیکھیں آج کا دن بڑا ہوگا کہ مہاراشترا کا امرواتی جس کو کی آپ کہیے کہ ایک ہزار سے زیادہ ایکر چھتر میں یہ پورا جو پی ایم مطرہ فیلا رہے گا جس کا کی ٹیکسٹائل کو لے کر پردان منطری کا ایک ویجن شروع سے ہی رہا ہے آپ اگر سرکار کے گھٹن سے دیکھ لیجے ٹیکسٹائل کو لے کر کئی سارے قدم اٹھائے گئے ہیں تو ان سب چیزوں کو لے کر بھی جو ہے پردان منطری نے کہا کل ملا کر اگر آپ کہیں تو سرکار کا جو ویجن ہے چاہے وہ مہیلاؤں کو لے کر ہو گریبوں کو لے کر ہو کامگاروں کو لے کر ہو ان سب چیزوں کو پردان منطری نے کافی وستریت روپ سے کور کیا ہے اپنے سپیچ میں جی بلکل ساتھی یوگیش کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہیں خاصہ ارسے پی ایم میتھ پارک کی جس کے ذریعے پردان منطری نے کہا کہ قریب ایک لاکھ یو واؤ کو روزکار کی جو افسر ہیں وہ ملیں گے اور ایک جو سوچ ہے یہ دورگامی سوچ جو ہے کیسے فارم سے فیشن کو ہمیں کنیکٹ کرنا ہے فارم سے فائبر فائبر سے فیبرک اور فیبرک کے ذریعے فیشن تو یہ ایک جو سوچ ہے کہ کیسے جو ایک کسان ہے ایک جو آج جو شاید پرشکشن لے رہا ہے اس کی پہنچ ہم نا صرف اپنے دیش میں بلکہ کیسے انتراشتر بازار تک پہنچا سکتے ہیں اس کے لئے سرکار مدد کر رہی ہے دیکھیں تقنیک کو کیندر میں لے کر اگر آپ دیکھیں تو سرکار نے تقنیک پر زیادہ جوڑ دیا ہے خاص کر کے اگر آپ موڈی سرکار کی بات کیجئے تو تقنیک کو لے کر یہ ہمیشہ سے کافی اگریسیو رہی ہے کہ تقنیک کی پہنچ جو ہے وہ یوہاں تک ہو سکے اور اس کے لئے دیشٹرل انڈیا بھی شروع کیا گیا تھا سرکار کی طرف سے اس کے بعد جو بھی یوجنائے ہیں اسی یوجنائے میں تقنیک کو ڈالا گیا ابھی آپ ریسینٹ ایک جامپل لیجے لگپتی دیدی یا ڈرون کا جو پورا سسٹم میں سارا تقنیک سے جڑا ہوا ہے تو کوشش سرکار کی یہی رہی ہے اور پدان منتری نے اپنے بھاسن میں جو کہا وہ سرکار کی چیزوں کو بول رہے تھے کوشش یہی رہی ہے کہ جو کسان ہے وہاں پہ تقنیک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکے اگری کلچر میں زیادہ سے زیادہ تقنیک کو مرچ کیا جا سکے انوالب کیا جا سکے اتنا ہی نہیں جو وشکرما یوزنا ہے اگر بھاسن کو آپ گوھر سے سنیں گے تو جو وشکرما یوزنا ہے اس پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی انسینٹیب دیے جا رہے ہیں یا جو بھی تقنیک ان کو پروائیٹ کرائی جا رہی ہے جو بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے کوششل کی بات انہوں نے کی تقنیک کو کیندر میں رکھا جا رہا ہے ساتھ میں جو راج سرکار کی یوزنا ہے چاہے الیا بھائی ہولکر جو انہوں نے یوزنا سٹارٹ اپ کے لئے محلاؤں کے لئے شروع کی ہے اس میں بھی تقنیک کو ہی کیندر بنایا گیا ہے اس کے لئے جو چانے کی یوزنا جو کر رہے ہیں اس میں بھی جو ہے کوششل کیندر اس میں بھی تقنیک کو ہی کیندر بنایا گیا تو تقنیک کو لے کر نارندر موزی سرکار کا اور خاص کر پتھان منتری کا ہمیشہ سے جور رہا ہے اور اس چیز کو ہی انہوں نے اپنے بھاسن میں آج کہا جی یوگیش اور جس طریقے سے آپ نے جس کا ذکر کیا جو پونڈر شلوک اہلے بھائی ہولکر محلہ سٹارٹ اپ کی اگر جب ہم بات کر رہے ہیں دیش کی آدھی آبادی یعنی جو محلائیں ہیں دیکھا جا سکتا ہے محلہ کیندرت وکاس جو ہے وہ بھی سرکار کی پراتمیتاؤں میں نظر آتا ہے دیکھئے محلاؤں کو لے کر تو کچھ بڑے قدم جو اگر آپ دیکھیں سرکار کا تو سب سے پلے تو ویتیہ سماویش تھا وہ اس میں محلاؤں کو جور آ گیا جندھنی یوزنا کے جریے اس کے آدھ بیٹی بچاو بیٹی بڑھا ہو کا بھیان کافی جوڑ شوڑ سے چلا ابھی جو اگر آپ جو بھی یوزنا محلہ بچت گٹ اگر آپ دیکھ لیے جو سوئی ساہیتہ سم ہوئے اس میں پردان منتر نے کئی کارکرموں کو سمہودیت کیا ہے دیش کی الگ الگ حصوں میں ویڈیو کانفرینسنگ کے جری آج بھی پردان منتری کئی جگہوں پر سمہودیت کریتے ہیں سات سو جگہوں کو پردان منتری سمہودیت کیا سات سو سے زیادہ ایون جگہوں کو تو اگر آپ دیکھیں تو محلہ ہمیشہ کیندر میں نہیں ہے اور سرکار نے ایون بجٹ کے دوران ایملا سیتارمان نے بھی اس بات کو کہا تھا جو سرکار کا ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ یوں کہیے کہ پرتیبیم ہوتا ہے وہ دکھا تو اس میں محلہ اور محلہ یوہ وکاس محلہ یہ سب کیندر میں رہے تھے چاہے وہ یوہ ہوں چاہے وہ کسان ہوں چاہے وہ گریب ہوں یہ کیندر میں رہے تھے محلاؤں کو لے کر خاص کر کے ایک چیز میں یہ بتا دوں آپ کو یہاں پر جو ابھی ریلی ہوئی تھی میں جہاں ہوں ریلی سے موسکر سے دو سو میٹر کے دور ہوں میں ابھی ریلی اندر ہوئی تھی ریلی میں محلائیں بڑی سنکھیا میں تھی بہت بڑی سنکھیا جو ہے ریلی میں جو آئے وے لوگوں کا تھا اس میں محلائیں شامل تھی تو سرکار کی یوجنا میں محلائیں جو ہے بلکل یوگیش آپ کو یہاں روکنا چاہوں گا اور یہ اس طرح کے کارکرموں میں دیکھتا ہے فیلحال ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی جنہوں نے فلوکن کیا وہاں پردرشنی کا اور وہاں جو کاریگر تھے اسے باتچیت کرتے ہوئے نظر آئے پی ایم ورشکرمہ یوچنا جس نے سفلتا پور وقت ایک ورش اپنا جو سمیں ہے وہ پورا کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے وہاں پر جو سامان جس کے پردرشنی لگائی گئی ہے یو پی آئی کے ذریعے جو لوگ ہیں وہ خرید بھی سکتے ہیں اور اس بات کی پوری جانکاری لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی خاص طور سے مورتی کاروں کی بات کی جائے کاریگروں کی بات کی جائے اٹھارہ ٹریڈز ہیں جو کی پی ایم ورشکرمہ یوچنا کے تحت جڑے ہوئے ہیں اور ان سے جڑے تمام جو لوگ ہیں پھر چاہے بڑھائی کی بات کی جائے وہ تمام اور اس دوران پردھان منتری کو بھی دیکھا گیا کہ کیسے انہوں نے یو پی آئی کیا استعمال کرتے ہوئے جو پردشنی میں الگ الگ جو سامان لگایا گیا تھا اس کو انہوں نے لیا اور ساتھی ساتھ پوری جانکاری لی کیونکہ یہی جو کامگر ہیں کاریگر ہیں دیکھیں کس طریقے سے یہ اب یو پی آئی کا استعمال بھی کرتے ہیں بڑے پیمانے پر اور اسی وجہ سے ہم ابھی لگاتار بات کر رہے تھے کہ کیسے ایک ایکو سسٹم جو ہے وہ اس کا وکاس ہمارے دیش میں ہوا ہے جب ہم ڈیجیٹل انفرسٹرکچر کی بات کرتے ہیں اور یہ اس کا ایک بڑا ادھارن نہ صرف ہمارے دیش میں تو بڑے پیمانے پر جو یو پی آئی ہز کا استعمال ہوئی ہی رہا ہے بلکہ پوری ورشک اگر دیکھا جائے تو قریب پیتالی سے پچاس فیزدیک حصے داری اس میں بھارت کی ہے اور ساتھ انہے دیشوں میں سوچارو روپ سے جو یو پی آئی ہے وہ چل رہا ہے فیلحال آج آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ہر ایک دیشواسی جو ہے وہ اس بھوکتان کے مادھیم کو سرلتا اور سفلتا پور ورکس کا استعمال کر پر آیا اور آج پردھان منتری نے بھی اس پردرشنی میں جو سامان ہے اس کی جانکاری لیے اور اس کو یو پی آئی کے ذریعے جو ہم تصویروں میں دیکھ بھی پا رہے ہیں ان سے باتچیت کی وردہ میں پی ایم اشکرما یوشنا کا ہی جو کارکٹرم تھا راشتر کے اشکرما یوشنا کا اس کے تحت پردھان منتری نے اپنا سمبودن بھی دیا اور اس سے پہلے کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پردرشنی وہاں لگائی گئی تھی اس کا اولوکن کیا تمام جو لوگ ہیں وہاں پر سٹالز پر جو تھے ان سے باتچیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک اپنے آپ میں بڑا سندیش کہ کس طریقے سے دیکھئے یہی مورتیکار ہیں جو کاریگر ہیں کیسے اب ایک الگ سطر پر اب ایک الگ مقام پر پہنچ رہے ہیں سرکار لگاتار سہیوک کر رہی ہے سب ہی کو آرتک روپ سے مضبوطی پردان کر رہی ہے اور خاص اور سے اسی یوچنا کی جو لابہارتی ہیں ان کو پندرہ ہزار روپے کا ای واؤچر بھی دیا گیا ہے جو سامان کی آفشکتہ ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو رن وطرت کیے گئے ہیں 18 لابہارتیوں کو ہم نے دیکھا تھا آج پردان منتری نے رن وطرت کیے ساتھی ان کو پرمان پتر بھی یہاں پر دیئے اور کوشش یہی ہے کہ جس ادیش کے ساتھ پی ایم وشکرمہ یوچنا کی شروعات کی گئی تھی وہ ادیش پورا ہو اور اس کا لاب تمام لابہارتیوں کو مل سکے پردان منتری نریند مہودی نے اس بات کا ذکر کیا کہ آج کے سمیہ میں جو الگ الگ ٹریٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو کی ایک سمیہ میں اپنے آپ کو کافی پشرا ہوا مانتے تھے لیکن آج وہ لگاتار دیش کے وکاس میں اپنا سہیوگ دے رہے ہیں پھر چاہے مورتیکار کی ہم بات کریں یا جو دوسرے کاریگر ہیں ان کی بات کی جائے وہ تمام کہیں کہیں دیش کو وکست بنانے میں اپنی اہم بھومی کارنے بھا رہے ہیں اور ان تصویروں میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے جو پردھان منتری ہیں وہ جانکاری لیتے ہوئے نظر آئے لگاتار ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو پردرشنی ہے وہاں پہ پردھان منتری جو سمواد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جاننے کی کوشش لگاتار کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک طریقے کا پروتساہن جو ہے وہ ان تمام کارکروں کو بھی ملتا ہے ان کی کلا کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایک اچھت منچ جو ہے وہ ملتا ہے اور اس کے بعد یہ جو کلا ہے صرف ایک سیمی دائرے تک نہیں ہے بلکہ یہ کلا اب گلوبل بھی ہو رہی ہے اور یہ پردھان منتری نریندر موڈی تقنیق اس میں وشیش یوگدان جس کے لیے بھارت سرکا لگاتار مدد کر رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترت میں لگاتار پریاس کیے جا رہی کہ نہ صرف زیادہ زیادہ تقنیق آپ پیوک کیا جائے دیجرل انفرسٹرکچر کو دیکھا جائے اس میں بڑے بدلاف کیے گئے اور اس کی ہی ایک بان کی تصویر ہے فلال آپ بھی اپنے ٹی وی سکرن پر دیکھ پا رہے کہ پردھان منتری جو مورتی کاری گر وہ بھی بھوکتا ان کے پاس پہنچتے ہیں ان کو بھی کسی طرح دکھتوں کا پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اور فلال میڈے پرائیم میں ہم یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے لئے جلد حاصر ہوتے ہیں بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجاتی ہیں بیٹیاں گھر کی بنیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ تو بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار سواغ گر میڈے پرائیم اب آئی خبروں میں آکے بڑھتے ہیں آپ پردھان منتری نارینڈ موڈی کل سے تین دن کے امریکہ دورے پر رہیں گے پی ایم موڈی سوموار کو یوئن میں سمیٹ آف دا فیوچر کو بھی سمبودھت کریں گے کو بہتر بنانے کے لیے بلکل کیونکہ بھارت میں لوگ بہت ہوشیار ہیں ہر طریقے کے انجنیرنگز ہیں وہاں پہ تیکنولوجی ہے یو ایس میں ادھر سمیٹ کے لیے پردان منتری جے آ رہے ہیں تو ہوپفلی باقی سارے لیڈرز کے سپورٹ سے بھارت کو اور ایک الگ لیول پہ پورے دیش کو کلین ٹیکنولوجی کی طرف ایک دوسری دشا ملے گی ایک نومکل سپورٹ ملے گا آپ کو لگتا ہے کہ دیشوں کے بیچ میں کوپریشن جب ہم بھارت میں پردان منتری موڈی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس تو وہ جو سوکتی ہے وہ کہنے کہیں دنیا کے لیول پر بھی لاغو ہونا چاہیے اور پردان منتری موڈی اس بات کو ایمفیسائز کرتے رہے ہیں میرا یہ ہے کہ سامیت آدھا فیوچر ہے جہاں پہ ہم لوگ کو نیکس سٹیپ آف کولابریشن دکھے گا ہم کو ہر دیشوں میں اور یہی ہم کو فوکس یہی پہ اپنا جو فوکس آف کلائمیٹ آنڈ ٹیکنالوجیز ہے یہی پہ سب سے یادہ مہتوپون رہے گا اپنا ہمارا بات کرنا سو دس فیل یہ اس میں ہم کو سامیٹ میں سب بات ہونا چاہیے جاتا ہے تو تقنیق کی بات ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کی سامیٹ آدھا فیوچر کو اسپیشل بنائے گا بھارت کے جو ویوز ہیں وہ بلکل بھارت جس طریقے سے ہمارے پاس جتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہاں پہ ہم لوگ بہت سارے ریسورسز ہیں اس لیے ایون یو ایس میں اور جہاں بھی ہم بولتے کہ وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں اس میں بہت مہتوپورنا ہاتھ ہم بھارتیوں کا رہا ہے and i think موڈی جی کے نیترطو میں ہم لوگ بہت بہت چیزوں میں آگے بڑھ چکے ہیں اب دیکھا جائے جیسے کی اے آئی میں ٹیکنالوجی کا زیادہ ہونے لگا ہے جو بھی چیزیں ضرورت ہے وہ بھارت میں لائی جاری ہے and ایسا پورا environment دیا جا رہا ہے جس میں ہم آگے بڑھ سکے تو گلوبل لیول پر اس بات کو impact کر سکتے ہیں پردھان منتری موڈی جو وہ دیش میں لاغو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی شاید اس بات کی سب سے بڑی theme ہے کہ جو دیش میں لاغو کیا ہے اس کو دنیا میں لاغو کر دکھائیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور سب کے cooperation کی ضرورت ہوگی یہ یہاں کے پرتبہ شالی میدھاوی بھارتی اچھاتروں کا کہنا ہے تو کیمرمن سنجے جنا کے ساتھ نکھل سنگھ ڈی ڈی نیوز نیو توناز سے بھارتے سمدھا ہے بھارتے شاہر کافی اچھا ہے ترپین موڈی کی اس یاعترہ کو لے کر اب آئیے آکے بڑھتے ہیں اب آپ کو تاہیے کینڈر گرہ سیکارتہ منتری امیر شاہ نے نئی دلی اسطح اپنے آواز پر چھتیس گھڑ کے نقسلی ہنسا پیڑوں سے ملاقات کی نقسل ہنسا سے پربابت پیڑوں نے اپنی ویاتھا ساجہ کی اور نیائے اور پنرواز کی مانگ کی اس دل کا نیترف بستر شانتی سمیتی دوارہ کیا گیا جو راجے میں نقسل پرابہویت علاقے میں شانتی اور وکاس کے لیے کام کر رہی ہے نقسلی ہنسا کے پیڑیتوں نے جب اپنی ویتھا کینڈریہ گریہ ونگ سہکاریتہ منتری امیت شاہ کو سنائی تو ویدنا اور سمویدنا دونوں ساپ چھلک اٹھے موقع تھا کینڈریہ گریہ منتری امیت شاہ کے نئی دلی استحت آواز پر چھتیز گھڑ کے نقسلی ہنسا پیڑیتوں سے ملاقات کا نقسل پرابہویت بستر سمبھاگ میں نقسلی ہنسا کے شکار لوگوں کی سہیتہ کے لیے سمرپت بستر شانتی سمیت کے تتواؤدھان میں دلی پہنچے کل پچپل لوگوں سے سویںگ کینڈریہ گریہ ونگ سہکاریتہ منتری امیت شاہ روبرو ہوئے اور ان میں سے کئی لوگوں نے اپنی آپ بیتی سنائی کینڈریہ گریہ ونگ سہکاریتہ منتری امیت شاہ نے اپنے آواز پر آئے ان وششت مہمانوں سے سمواد کرتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے نرے تتو میں کینڈریہ گریہ منترالے مارچ دوہجار چھبیس تک نقسلواد کو ویچار دھارا سہیت اکھاڑ پھیکنے کے لیے پرتی بدھائے سمواد کے دوران کینڈریہ گریہ منتری امیت شاہ نے کہا کہ کینڈر سرکار کی سخت نیتی کا پرماڑ ہے کہ سال 2014 سے پہلے دیش کے کئی راجیوں میں پھیلا وامپنثی اگرواد اب چھتیس گڑ کے بستر میں صرف چار جیلو تک سی مطرہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ کینڈر سرکار اور چھتیس گڑ سرکار وامپنثی اگرواد سے پیڑت لوگوں کے سمگر وکاس کے لیے جلدی ہی ایک یوج نہ لائے گی کینڈریہ گریہ منتری نے وامپنثی اگروادیوں سے ہنسا کا راستہ چھوڑ سماج کی مکہ دھارا میں شامل ہونے کی بھی اپیل کی بھارت سرکار اور چھتیس گڑ سرکار کی ساری یوجناوں کو سمدکھت کرتے ہوئے آپ کے سمگر وکاس کا آپ کے پریوار کے سمگر وکاس کا ایک بہت اچھا یوجنا لے کر ہم اتن مہنے میں ہی آپ کے ساتھ آئیں گے جس سے آپ کا جیون بڑا سرلتہ کے ساتھ جا سکے اور اپیل بھی کرتا ہوں سارے نقصر بھائیوں کو کہ آپ کانون کے سامنے آتما سمرپن کریے ہتھیار چھوڑ دیجئے اپنے آپ کو سرندر کریے اور نورتیس کسمر کئی جگہ پہ کئی لوگ ہتھیار چھوڑ کر مینسٹریم میں آئے ہیں آپ بھی آئیے آپ کا سواغت ہے صدور بستر سمبھاگ سے آئے ان لوگوں کے لیے ڈلی میں کیندریہ گریہ منتری سے ملنا ایک سکھت انبھاؤ تھا انہیں امید ہے کہ نقصل پرابیت کشیتروں میں جلدی سے جلدی نہ کیول شانت ستھاپیت ہوگی بلکہ سموچے کشیتر کا وکاس ہوگا ہم بھی امید رکھ رہے ہیں اسی لئے اپنا دکھڑا یہاں پر بتائے کہ ہمارا ایسا ایسا ہے سریر پھورا خراب ہو گیا پریوارتی تربیتر ہو گیا ہم بے روجگار ہو گئے ہیں تو اس چیز کو دھیان دے کے ہمارے جو بھائیس کے لیے ہمارے جندگی کے لیے کوئی پہل اٹھائیں یہ آسا کرتے ہم سرکار سے ہم چاہتے ہیں کہ بستر میں اُنہ پہلے جیسے سانتی کا واتاورن واپس لوٹنا چاہیے اور بستر کی جو پہچان ہے ایک سانسکرتک دھروار اور بستر کی پرکرتک شندرے کے لیے بھارتی نے پورے وشو میں بستر کی پہچان تھی لیکن آج جو رکت رنجی دھرتی کے روپ میں جو پہچان بنی ہے اس مِتھک کو ہم لوگ توڑنا چاہتے ہیں نکسل سمسیہ کی سماؤپتی کے لیے وکاسوادی نیتیوں کے قریانون میں گت بودھوار کو ہی پردھان منتری نریندربودی کے نرے تیتو میں کیندری منتری منڈل نے چھتیز گھڑ سہیت دیش کے تیرسٹ ہزار جنجاتیے گاؤں میں مولبھوت سوویدھاؤں کی شت پرتشت پہنچ سونششت کرنے کے لیے 89,156 کروڑ روپے کی لاغت سے پردھان منتری جنجاتیے 99 گرام ابھیان کو منظوری دی ہے کیندری سرکار کی مارچ دوہجار چھبیس تک وامپنتھی اگرواد کی سمول خاتمے کی پرتی بدھتا سے سپشت ہے کہ سندر بستر شانتی پورن بستر کی ستھاپنا تو ہوگی ہی ساتھی سموچے چھتیز گھڑ کا وکاس ہوگا اشویدی کمارمشر ڈیڈی نیوز ڈلی تو پریاست یہی ہے کہ جو چھتیز گھڑ ہے وہ جل سے جلد نقسل رہیت ہو سکے وہیں اگر بات کی جائے وش پرسید تیروپتی منتیر کی تو یہاں لڈو میں پشو کی چربی کے استعمال کے جانے کے معاملے پر سیاسی ہنگام آ جاری ہے کچھ دنوں پہلے آنت پردیش کے مکہ منتری اینچندبابو نائیڈو نے پشلی ویس آر سی پی سرکار پر آروپ لگائے کہ پوروورتی سرکار کے دوران وش پرسید تیروپتی لڈو میں پشو کی چربی کے استعمال کیا گیا تھا سیم نائیڈو نے انٹی اے ویدھائک دل کی بیٹھک کو سمبودت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ تیروپتی لڈو بھی گھڑیا سامنگری سے بنائے گئے تھے انہوں نے گھی کے بجائے جانوروں کی چربی کا اپیو کیا لیب ریپورٹ نے بھی اس بات کی پھوشٹی کی ہے کہ لڈو میں ملاوٹ کی گئی تھی لیب ریپورٹ سامنے آنے کے بعد کیڈی پی پروکتہ انہم میکٹ رمن ریڈی نے کہا کہ کچھ رات میں راشتری ڈیری وکاس بورٹ کو پرکشن کے لیے بھیجے گئے نمونوں کی پریوکشالہ ریپورٹ پرمانت کرتی ہے کہ گھی کی تیاری میں گوماس کی چربی پشو وسا چربی اور مشلی کے تیل کا اپیو کیا گیا تھا جو تیروپالہ کو آپورتی کی گئی تھی لیب کی ریپورٹ سامنے آنے کے بعد سیم نائیڈو نے بھی پرتکریہ دی ہے انہوں نے کہا کہ اس انیمیترہ میں شامل کسی بھی رکتی کو بخشا نہیں جائے گا ان کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی سیم نے کہا کہ مجھے جو لیب ریپورٹ ملی ہے اس سے اسپرچ ہے کہ پرساد کی گھنمتہ کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا اس میں اپاویت روستوں کی ملاوٹ کی بات سامنے آئی ہے ان سب کے لیے ذمہ دار کچھ لوگوں کے خلاف کاروائی بھی شروع ہو گئی ہے کچھ لوگوں کو کام سے ہٹا بھی دیا گیا ہے سیم نائیڈو نے کہا کہ پرساد کی پویترتہ کا پورا دھیان رکھتے ہوئے اب شدگھی استعمال کیا جا رہا ہے شدھالو بھی اس کاروائی سے سنتوشت ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ اس سلسلے میں اور بھی جانچ کی جا رہی ہے گھٹنا سے جڑے سبوت جھٹائے جا رہے ہیں اس انہیمترتہ میں جو بھی شامل پایا گیا اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی وہیں ماملے کو لے کر ویسارہ آر سی پی ہائی کورٹ پہنچی اور آندھ پردیش کے سیم نائیڈو کے دعو کی جانچ کی مانگ کی ہے وہیں آندھ پردیش کے تیروپتی پرسادم ویواد پر کنڈری منتری پرلا دو جوشی نے گمبھیر ماملہ بتاتے ہوئے ماملے کی جانچ کی مانگ کی ہے انہوں نے دوشیوں کو سزا کی بھی مانگ کی پرزنٹ آندھ پردیش کے ماننے مکھے منتری جنے جو بولا ہے یہ بہتی گمبھیر ماملہ ہے تو اسی لئے اس کا پورا ڈیٹیلڈ انکوائری ہونا چاہیے ڈیٹیل انکوائری کے بعد جو بھی گلتی کے ہے ان کو ضرور سزا ملنا چاہیے مہیاند پردیش کے موکھے منتری پاون کلیان نے تیروپتی وینکٹیشوار مندر کے پرساد میں ملاوٹ کی پشتی کے بعد سناتن دھرم رکشن بورڈ بنانے کی مانگ کی ہے اس ماملے کو لے کر پاون کلیان نے شوشل میڈیا پر کہا کہ تیروپتی بالا جی پرساد میں جانوروں کی چربی مچھلی کا تیل جس میں سور کی چربی اور گھومانس کی چربی ملائے جانے کی بات سے ہم سب ہی بہت پریشان ہیں تتکالین YCP سرکار دوارا گٹھے TDD بورڈ کو کئی سوالوں کی جواب دینے ہوں گے ہماری سرکار سخت کاروائی کرنے کے لیے پرتیبت ہے لیکن یہ مندروں کے افمان بھومی سمبندی مدو اور انہی دھارمک پر اپتھاؤں سے جڑے کئی مدو پر پرکاش ڈالتا ہے اب سمیں آ گیا ہے کہ پورے بھارت میں مندروں سے جڑے سب ہی مدو پر وچار کرنے کے لیے راشتر اصطرپن سناتندھرم رکشن بورڈ کا گٹھن کیا جائے سب ہی نیتی نرماتاؤ دھارمک پرمکھو نیائے پالی کا ناکریکو میڈیا اور اپنے اپنے شیطر کے انہیے سب ہی لوگوں دوارہ راشتر اصطرپن اس پر بحث ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب ہی کو کسی بھی روپ میں سناتندھرم کے اپمان کو روکنے کے لیے ایک ساتھ آنا چاہیے تو یہ کہا پاونکہ لیانڈ نے اپنکہ منتری پردیش کے وہیں آندھ پردیش کے دیروپتی پرسادم دیوواد پر تیرو مالا مندر کے پور پجاری رمن دشیطلیو نے کہا ہے کہ پرساد بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے گائے کے گھی میں بہت ساری اشدیاں تھیں اور اس کی گنمتہ بھی خراب تھی انہوں نے کہا کہ کئی سال پہلے اس پر دھیان دیا تھا اور ادھکاریوں اور ٹرس بورڈ کے اجھش کے سامنے بھی رکھا تھا لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی ٹرس بورڈ کے لیے بجاری ہیں ان کو آپ نے سنا وہیں کانگریس نیتہ سندیر دیکشت نے دیروپتی پرسادم دیوواد پر کہایا کہ معاملہ بہت گمبھیر ہے سرکار کو اس معاملے کی اور گمبھیرتہ سے جانچ کرنی چاہیے یہ پتا چلنا چاہیے کہ اس کے جو بھی پدار تھائے ہیں جہاں سے اگر بڑی پائی گئی ہے اس کی کانٹریکٹنگ کس نے کی ہے کس سسٹم سے کی ہے کہاں سے کی ہے اور تب زیادہ سچ پتا چلے گا کانگریس ادھیکشو ملکارجون کھڑ گئے دوارہ پردھان منتری کو لکھے گئے پتر کو لے کر بھاچپا لگاتار حملہ ور ہے جی پی نڈا نے ایک کڑے جواب کے بعد اب بھاچپا نیتا امیت مالویہ نے شوشل میڈیا ایکسپرٹ تیلنگانا کے کانگریس ویدھائک کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں بھی ایک اندریہ منتری روانیز سنگھ بٹو کو سر کلم کرنے والے کو ایک اکڑ زمین دینی کی پیشش کر رہے ہیں امیت مالویہ نے کانگریس کو سکھ ویرودی بتاتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے ہاتھ سکھوں کے خون سے سنے ہیں امیت مالویہ نے ایکسپرٹھا کہ لگتا ہے کہ کھڑ گے جی نے پتر بہت جلدی لکھ دیا اب تیلنگانا کے کانگریس ویدھائک نے کیندریہ منتری سردار روانیز سنگھ بٹو کا سر کلم کرنے والے کو ایک اکڑ زمین دینی کی پیش کرش کی ہے کانگریس ہمیشہ سے سکھ ویرودی رہی ہے ہرمندر صاحب پر بمباری اور اپویتر کرنے سے لے کر 1982 میں سکھوں پر لکشت اتیچار اور 1984 کے نرسنگھار تک کانگریس کے ہاتھوں پر سکھوں کا خون ہے راحل گاندھی نے اپنی گیر سمیداران ٹپڑیوں سے ایک اور لہر پیدا کر دی ہے جو گروت سکھوں کا اپمان کرتی ہے انہیں شرمانی چاہیے افلال میڈے پرائیم میں خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن ہم یہاں رکھیں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو سمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ سمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو پیمنٹ فیل پیمنٹ فیل لیکن پیسے تو کٹ گئے گئی میری محنت کی کمائیں ہو جائے کی بھر پائی جتا مات کر میرے بائی اگر دیجٹل ٹانسیشن فیل ہو جائے پر اکاونٹ سے پیسے کٹ جائے تو بینک سمجھ سے پیسے لٹا دے گا ورنہ کمپنسیشن کا ہے پرابدھان نہیں تو ربی آئی کے امبونزمنٹ کو شکاید کریں آپ یا بل میری فیز ربی آئی کہتا ہے چانکار بنیے سترک رہیے بیٹیاں گھر کی رونک ہیں بیٹیاں گھر سوارتی ہیں بیٹیاں پیڑیاں سجا دی ہیں بیٹیاں گھر کی بنیاد کہلاتی ہیں بیٹیوں کو سلام کرتا ہے مونگیا سٹیل سٹیل کا بادشاہ برکے بعد آپ سب ہی کا ایک بار فیر سواغت میڈے پرائیم اور آئیے بات کرتے ہیں بھارت کی دمدار مضبوط ارتھویستہ کی بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی اور پرتیشیل ارتھویستہ ہے بھارتی ارتھویستہ کی تیز رفتار کو دیکھتے ہوئے گلوبل ایجنسی سن پی کا ماننا ہے کہ بھارت ورش دو ہزار کتیس تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھویستہ بننے کی رہا پر ہے سمجھتے ہیں کیسے گلوبل ریٹنگ ایجنسی سن پی کو بھارتی ارتھویستہ پر یہ جو بھروسہ ہے اس نے کیوں جاتایا ہے دراصل دیگجو امریکی ریٹنگ ایجنسی سن پی گلوبل کی ایک ریپورٹ میں چالو ورش میں بھارتی ارتھویستہ کے چھ درشنال سات پردیشت کی در سے بڑھنے کا نمان جاتایا گیا ہے سن پی گلوبل نے اپنی ریپورٹ میں پتایا ہے کہ بھارت کی نومنال جی ڈی پی کا آکار ویتوش دوہزار 24 میں تین درشنال لف چھ ٹریلین ڈالر سے لگ پھل دو گناہ ہو کر ویتوش دوہزار اکتیس تک سات ٹریلین ڈالر سے ادھیک ہو جائے گا سن پی نے کہا ہے کہ اس سے بھارت دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتفرستہ بن جائے گا ویشوک سکل گھریل اتپاد میں اس کی حصیداری تین درشنال لف چھ پرتیشت سے بڑھ کر چار درشنال لف پانچ پرتیشت ہو جائے گی اور اس کی پرتی ویکتی آئے اچھ مدھیم آئے سمہو تک بڑھ جائے گی وہیں سن پی گلوبل کی ریپورٹ میں مضبوط وردھی سمبھابنا اور بہتر ریگولیشن کے کارن شیئر بہ آزاروں کے گتی شیل اور پرتیس پرتی بنے رہنے کا بھی انمان جتایا گیا ہے ریپورٹ کے مطابعت بھارت کے پرموک اوبرتے مارکٹ انڈیکس میں شامل ہونے کے بعد سے بھارت سرکار کے بانڈ میں ویدیشی نیویش میں بڑھوتری درچ کی گئی ہے اس میں آگے بھی بڑھوتری کی امید ہے آپ کو تعدہیں اس سے پہلے کولیرز کی گلوبل کپٹل فلو ریپورٹ کے انسار دوہزار چوبیس کی پہلی چھماہی میں بھارت نے بھومیوکاس اسطلو کے لیے گلوبل کراس بورڈر کیپٹل دیسنیشن ویشوک سیمہ پار پونجی گنتویوں کی سوچی میں تیسرا اصطان حاصل کیا ہے اس کے علاوہ یو ایس انڈیا پارٹنرشپ فورم کے پرموک جان چیمس نے بھی بھارتی ارثویستہ کے بھوشے کو لے کر سکاراتمک رو جھان دیا انہوں نے کہا بھارتی ارثویستہ چین سے نبھے سے سو فیصد زیادہ بڑی ارثویستہ بن سکتی ہے خاص طور سے اگر بات کی جائے لگاتار جو ارثویستہ ہے وہ مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور الگ الگ جب ہم بات کرتے ہیں جو ریٹنگ ایجنسیاں ہیں وہ اس کے لیے اپنے جو پورا نمان ہیں اس میں بدلاو کر رہے ہیں اور اس پر چوڑشاہ کے لیے ہمارے ساتھ خاص ممان جڑے ہیں اشونی مہاجن جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ ارثویستہ پتکار کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے وہ شکے ہیں اشونی جی بہت بہت سواغت آپ کا جاننا چاہوں گا آپ سے جب ہم بات کرتے ہیں آج کے سمعے میں ایس این پی گلوبل کی اگر پہلے بات کی جائے جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کا جو آکار ہے 2030 تک دوگنا ہو کر وہ ساتھ ٹریلین ڈالر کا ہو جائے گا تیسرے اسثان پر ہم پہنچ جائیں گے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر بات کی جو آپ کو تعدہیں کینڈیو گریہ منتری عمشہ جو ہیں وہ سمبودن دے رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک پریورتن یادرہ آنے والے دنوں میں جار گھن کے گاؤں گاؤں میں جائے گی گھر گھر کو پہنچے گی اور ایک پریورتن کا سندیش دے گی پریورتن کیس چیز کا کھڑنا ہے مکہ منتری کا پریورتن نہیں کھڑنا ہے جی ایم اور کانگریس کی جگہ بھاجپا کی سرکار لانے کا پریورتن نہیں کرنا ہے پریورتن کرنا ہے یہ بھرسٹاچاری سرکار ہٹا کر بھرسٹاچار روکنے والی سرکار لانے کا پریورتن کرنا ہے پریورتن کرنا ہے یہ آدیواشیوں کی بھومی آدیواشیوں کی بچیاں اور آدیواشیوں کے سنسکار کو گھوش پیٹیوں کے ہاتھ تباہ کرنے والی سرکار اٹھا کر چون چون کر گھوش پیٹیوں کو دیش کے باہر نکالنے والی سرکار لانا ہے ہمارے کسانوں کا آئے بڑھانے والے نریندر مودی جی کی سمرتن کرنے والی سرکار لانا ہے اور میرے آدی واسی یوہ میرے یوہ بھائی بین یہاں سے دیش بر میں روزگاری کے لیے جاتے ہیں اس کی جگہ روزگاری یہ سنتھال پرگڑا میں آئے ایسی سرکار لانی ہے بھائیو بینوں ہم مکہ منتری صرف بدلنا نہیں چاہتے ہم جار کھن کو بدلنا چاہتے آج میں یاد کرانا چاہتا ہوں جار کھن کی رچنا بھارت پا کے پردان منتری اٹل بیہاری باج پہی نے کی اور اے ہیمن سورین کی سرکار نے جن کلیان کی جگہ گوز پیٹھیا کلیان اپنایا ہے بھائیو بینوں آج پاکوڑ جھلے میں پاکوڑ جھلے میں ہندوؤں اور آدیواسی جارکھن چھوڑو ایسے نارے لگتے ہیں مجھے بتاؤ یہ بھومی ہمارے آدیواسیوں کی ہے یا روہنگیا بانگلہ دیشی گوز پیٹھیوں کی ہے اے جھوڑ سے بولو آدیواسیوں کی ہے یا نئی ہے ارے جھوڑ سے بولو ہے یا نئی ہے اس کو بچاتا ہے یا نئی بچانا ہے کیا ہیمنت بابو بچا سکتے ہیں کانگریس پارٹی بچا سکتی ہے کون بچا سکتا ہے کیول اور کیول نریندر موڈی بچا سکتے ہیں باج پا بچا سکتی ہے بھائیو بینو یہ لالو یادو کی پارٹی جے ایم ایم اور راہول بابا کی کانگریس پارٹی یہ تینوں کا وات بینک ہے گھوز پیٹھیے وات بینک کے ڈر سے وہ گھوز پیٹ کو روکتے نہیں مگر میں آج آپ کو کہہ کر جاتا ہوں بگوان بھلا کرے جارخند ہائی کوٹ کا ابھی ابھی آدیش دیا ہے کہ ایک کمیٹی بناو جارخند سرکار اور بھارت سرکار کے گروہ منترہ لے کی بھائیو بینو ایک جارخند سرکار بدل دو میں آپ کو وعدہ کر کر جاتا ہوں ایک ایک گھوز پیٹھیے کو چون چون کر جارخند کے باہر نکالنے کا ہم کام کریں گے ہمارے ہی پردیش میں ہمارے ہی سنتھال میں ہمارے ہی پردیش میں آدیواسیوں کی جگہ ایک گھوز پیٹھیوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہیں ہمیں اس کو روکنا پڑے گا اور ایک کیول اور کیول بھارتی جنتا پارٹی کر سکتے بھائیو بینو انہوں نے وعدہ دیا تھا ہی منت بابو میرا جواب دینا کروپیا آپ نے بھائی ایک پیلی جرسی بیٹ جاؤ جرا اوہ پیلی جرسی والے پترکار بھائی آپ نیچے آ جاؤ جرا آپ نیچے آ جائیے تھوڑا نیچہ ہو جائیے پیچھے دکھائے نہیں پڑتا ہے ارے سنائی پڑتا ہے کہ آپ کو آپ نیچے بیٹھئے جرا پلیز باس چلو اب تم بھی بیٹ جاؤ بھائی باقی سارے لوگ بیٹ جاؤ بھائیو بینو اے ہی منت سورین جی نے وعدہ کیا تھا کہ پتی ویس پانچ لاکھ نوکری دیں گے میں اس سبا کے یو آؤ کو پوچھنا چاہتا ہوں پرتی وز پانچ لاکھ نوکری ملا ہے کیا ارے بھائی جھوڑ سے بولو ان کو سنائے نہیں پڑتا ہے ہی من جی کو پرتی وز پانچ لاکھ نوکری ملا ہے کیا اور نوکری کی جگہ دوڑا دوڑا کر یو آؤ مر جائے تب تک دوڑانے کا کام اے ہی منت سورین نے کیا ہے ہی منت سورین نے کیا ہے ایک تو جھاکھنڈ میں کینڈری گریہ منتری رامر شاہ جنہوں نے پریوتن یاترک کی شروعات کی ہے اس پریوتن سبح کو سمبودت کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پردیش میں لگاتار برشتہ چار کو بڑھاوا ملا ہے اور اگر بی جیب کی سرکار وہاں بنتی ہے تو پورا پردیش برشتہ چار مکت ہوگا اور دیش میں اس کے ساتھ پردیش میں وکاس کی بیار بہے سکے گی فلال ہم یہاں کوئے ایک چھوٹے سا بریک کے لیے آستھا اور بھکتی کے ساغر میں ہو جائے سرابور پرابھرام کے درشن کر بھکتی میں ہوں لی دیکھئے ایو دھیا میں شری رام جن بھومی سے رام للا کی بھو اور دیو آردی کا نتی سجیو پرسارن ہر دن سبح چھ بجے ٹیڈی نیوز پر سواستہ سے جڑی مہتپون بات دیش کے پرکھیات وششاگیوں کے ساتھ کیسے ہو روگ کے لکشنوں کی پہچان یدی آپ ہیں کسی روگ سے پریشان فون اور ای میل کے مادھیم سے پوچھیں اپنا سوال وششاگیوں سے ملے گا صحیح سمادھان برکے بعد آپ سبھی کا ایک بار سواگت میڈے پرائیم میں اور برکے جانے اس پہلے میں بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے بھارت کی جو ارتفرستہ ہے اس کا دمدار پردرشن جاری ہے تمام ریٹنگ ایجنسیاں جو ہیں ان کو اپنی ریٹنگز میں صدھار کرنا پڑ رہا ہے اور اس پر ورش آردھک خاصوار سے اگر بات کی جائے بشلے شک اشونی مہاجن جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشونی جی اگر دیکھا جائے تمام جو ریٹنگ ایجنسیاں ہیں وہ صدھار کر رہی ہیں اور جس طریقے سے ابھی فلال پانچوے ستھان پر ضرور ہیں لیکن وہ دن دور نہیں جب تیسرے ستھان پر پہنچے گا بھار جی ایس این پی نے جو کہا ہے وہ سوکارت کیا جائے گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس سپیٹ سے بھارت آگے بڑھ رہا ہے دوہزار اکتیس سے کہیں پہلے ہم وشو کی تیسری ارثیوستہ بننے والے ہیں تو اس کا کارن یہ ہے جو باقی کی دو ارثیوستائیں ہیں جن کو پچھاڑ کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے ان میں پرگتی جی ڈی پی گروت جو ہے وہ بہت کام ہے اور بھارت کی جی ڈی پی گروت لگاتار اونچی بنی ہوئی ہے جو آنکڑے آ رہے ہیں ساتھ پرتیشت کے آس پاس کے اور وہ بہت بہارک آنکڑے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک بات یہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ویشویک ستر پر بڑی بڑی ارثیوستائیں اس سمیں بہت ڈاما ڈول ہو رہی ہیں کونفلکٹ کی ستیتی ہے انفلیشن کے کارن باقی کارنوں سے تو بڑی بڑی ارثیوستائیں ہیں وہ تو پرباویت ہو ہی رہی ہیں لیکن ستر پر جو ارثیوستائیں کافی پہلے اچھا کام کیا کرتی تھی ان کی بھی حالت بہت اچھی نہیں ہے لیکن بھارت ایک شائننگ برائٹ سٹار کے ناتے جس کو برائٹ سپوٹ آج کل ارثیوستائیں پورے وش میں ایک تیزی سے اُبھرتی بھارتی ارثیوستائیں فلال بہت بہت شکریہ عاشمی جی آپ کا ہمیں سمجھ دینے کے لیے اور اتنی مہتپورن چرچہ ہمارے ساتھ کرنے کے لیے تو جانا آپ نے کس طریقے سے بھارتی ارثیوستائیں جو ہے لگاتار مضبوط استطیق میں ہیں ریٹنگز میں لگاتار بدلاف کیے جا رہے ہیں اور یہی وش میں تیزی سے اُبھرتی ہوئی ارثیوستائیں جو جلد ہی تیزیرے ستان پر پہنچے گی فلال میڈے پرائیم میں آج کلیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے انومتی نمسکار